شہر ہیدراباد میں ہے راوڈی شیٹرز پر اب پولیس عملے کی خاص نظر جن کی سرگرمیوں پر رکھی جا رہی ہے خصوصی نظریں کرائیم کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے پولیس کے عالی حددہ دار ہوئے اب بہت زیادہ چوکس تلنگانہ کے ہومنیسٹر محمد محمد علی کے ساتھ حالی میں ہوئی میٹنگ کے بعد سے تو سٹی پولیس کا عملہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور پھر کارڈن اینڈ سرچ کے علاوہ چبترہ مشین وغیرہ میں بھی تیزی بھی پیدا کر دی گئی ہے کیونکہ رات دیر گئے غیر ضروری طور پر گھروں کے باہر رہنے اور پھر چبتروں پر بیٹھ کر دنیا بھر کے مسئلے مسائل کو یوں پر حل کر دینے کے دوران ہی توکتہ میںکتہ بلکر جھگڑے وغیرہ پیش آیا کر رہے ہیں اور پھر روڈی شیٹرز کے پتھے بھی تو بھائیوں کے اشاروں پر راتوں کے وقت میں ہی کام پر لگ جاتے اور پھر شریف لوگوں کو اپنا شکار بناتے روڈی شیٹرز تو پولیس املے کے در و خوف سے اپنے بلوں میں رہے کر کیش کی جبری وصولی اور پھر کسی کی بھی فٹنگ کرانے کے لیے اپنے پتھوں کو بھیج دیا کرتے ہیں بس اسی وجہ سے بھی آصف نگر ڈیویجن سے وابستہ آسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس یعنی ای سی پی ایل راجہ ونکر ٹرڈی نے حبیب نگر پولیس ٹیشن سے وابستہ مشہور و معروف روڈی شیٹرز جنگلی یوسف خیسر اور دوسروں کو بلا کر ان کی کانسلنگ کی اس موقع پر ای سی پی ایل راجہ ونکر ٹرڈی نے ان تمام روڈی شیٹرز کو سخت وارننگ بھی دی کیونکہ ان روڈی شیٹرز کا ریکارڈ بہت زیادہ خراب ہے اور مارکٹ میں یہ لوگ ان کی اپنی کالی کرتوتوں کی وجہ سے حد سے زیادہ بدنام بھی ہے اسی لیے ای سی پی آصف نگر ڈیویجن ایل راجہ ونکر ٹرڈی نے خود ان روڈی شیٹرز کی پرسنلی کانسلنگ کی کیونکہ ای سی پی آصف نگر ایل راجہ ونکر ٹرڈی سابق میں ٹاسپورس ویزون انسپیکٹر تھے جب سے ہی وہ اس طرح کے روڈی شیٹرز کی سرگرمیوں سے بہت ہی اچھی طرح سے واقف ہے اسی لیے بھی انہوں نے سب سے پہلے روڈی شیٹرز پر کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کی مہم کا آغاز کر دیا ہے جن کا یہ اقدام بہت ہی اچھا مانا جا رہا ہے اگر ہر پولیس سیشن میں شہر کے تمام روڈی شیٹرز کو روزانہ صبح اور شام حاضری دینے کے لیے پابند کر دیا گیا تو شاید پھر شہر میں سے کرائم کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ اگر یہ روڈی شیٹرز پولیس عملے کی نظروں میں رہیں گے تو پھر شہر بھی جرائم سے پاک رہے گا پھر بھی اس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کامنٹ باکس میں ضرور جواب دینا